بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جدید تحقیق کے مطابق روزے کے فائد جان کر آپ بحثیت مسلمان فخر نحسوس کریں گے قرآن و حدیث میں جو بعد چودہ سو سال پہلے ایک مسلمان کو بتائی گئی اس پر ایک جپانی ریسرچ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ناظرین قرآن و حدیث اور جدید سائنسی تحقیق جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے روزہ انسان کو خطرناک بیماریوں اور کینسر سے محفوظ رکھتا ہے دوستو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں روزہ مومن کے لیے ایک ڈھال ہے جب آپ میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فہش گوئی اور شور و گل سے اجتناب کرے مذکورہ حدیث میں ڈھال کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے کہ روزہ نہ صرف انسان کو بے ہیائی کے کاموں سے روکتا ہے بلکہ وہ اس کے جسم کے لیے بھی ایک ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے اور جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے دوستو اب آتے ہیں سائنس کی طرف کے جدید سائنسی تحقیق اس بارے میں کیا بیان کرتی ہے اور ایک روزہ دار کس طرح ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اسلام میں روزہ رکھنا ایک فریضہ ہے جس کے بہت سے جسمانی اور روحانی فائد ہیں ایک طرف روزہ مسلمان کو روحانی مسررت اور طاقت فراہم کرتا ہے اور دوسری جانب آج کی جدید سائنس اس میں پوشیدہ حکمت اور دانائی تلاش کرتی ہے دوستو سن دو ہزار سولہ میں کینسر جیسے موزی مرض پر انقلابی ریسرچ کرنے والے یوشی نوری جن کا تعلق جاپان سے ہے نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ کینسر کو روکا جا سکتا ہے یا اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے عدویات کے ذریعے نہیں بلکہ اس کا بہترین حل روزہ رکھنا ہے جی ہاں دوستو روزے کے ذریعے کینسر کے اثرات کو کم کرنا یا ختم کر دینا ممکن ہے دوستو یوشی نوری ٹوکیو کی یونیورسٹی آف ٹکنالوجی میں پڑھاتے ہیں ان کی ریسرچ ہمیں یہ معلومات دیتی ہے کہ جب انسان زیادہ دیر تک بکھا رہتا ہے یا فیسٹنگ کرتا ہے تو جسم کے سیلز کو بیرونی طور پر خوراک میسر نہیں آتی جسے وہ از خود ایسے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو گلے سڑے ہیں یا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ خلیوں ہوتے ہیں دوستو جو انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی محلق بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اور بعض اوقات تو جان لیوہ ثابت ہو جاتے ہیں سائنسی استلحات میں یہ عمل آٹو فیگی کہلاتا ہے اس دلچسپ دریافت میں جپانی ساجدان یوشی کا کہنا ہے اگر انسان سال میں بائیس سے ستائیس دن سولہ سے ستارہ گھنٹے بھکا رہتا ہے تو کینسر کا سبب بننے والے گلے سڑے اور نکارہ خلیے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح دوستو سہت مند انسانوں میں کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جبکہ اس عمل سے کینسر کیا شکار افراد میں اس کی رفتار بہت حد تک کم ہو جاتی ہے دوستو فیسٹنگ کے عمل سے انسان کس حد تک محلق اور خطرناک بیماریوں سے بچ جاتا ہے اس حوالے سے یوشی نے لیوکٹری سے تھوست شواہد اکٹھے کیے اور جن کی مدد سے اس نے اپنی اس ریسرچ کو سو فیصد درست ثابت کیا دینیشن گائیڈر کے دوستو یہی نہیں بلکہ آکسپورڈ یونیورسٹی کے معروف پروفیسر بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلامی علوم کا مطالعہ کیا اور جب میں روزے کے باب پر پہنچا تو میں انتہائی حیران ہوا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم تفاہ عطا کیا دوستو اس کے بعد وہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے اس والے فارمولے کو آزمانا شروع کیا کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنا شروع کیے وہ کہتے ہیں کہ میں کافی عرصہ سے میدے کے ورم میں مبتلا تھا کچھ دنوں تک میں نے محسوس کیا کہ اس میں حیرت انگیز حد تک کمی واقعہ ہوئی اور یوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشک جاری رکھی اور مسلسل تیس دن کی فیسٹنگ کے بعد میں مکمل طور پر نارمل ہو چکا تھا دوستو اس کے علاوہ ماہرین نے ایسی لسٹ جاری کی ہے کہ جن بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کی صورت میں یعنی روزہ رکھنے سے آپ جن بیماریوں سے سیجاب ہو سکتے ہیں ان کی ایک مکمل فہرست جاری کی اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر نظام انعظام ہے دوستو انسان کے نظام انعظام میں یعنی نظام حضم میں کئی قسم کے اجزاء شامل ہیں اور جبکہ روزہ نظام حضم کو درست رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جس کے درست ہونے سے انسان ستر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جی ہاں ناظرین یہ ہے روزہ جو آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے ڈیر ویوورز روزے رکھنے سے آپ بیمار نہیں ہوں گے لاغر نہیں ہوں گے آپ کمزور نہیں ہوں گے ہمارے ہاں اکثر لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے یا چھوڑ دیتے ہیں یا کم رکھتے ہیں کہ وہ بیمار پڑ جائیں گے کمزور ہو جائیں گے لاغر ہو جائیں گے جبکہ اس کے الٹ یہ روزے تو ہمیں صحت دیتے ہیں اور ایک بات اور جو اس تحقیق میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ روزے چھوڑ چھوڑ کے رکھنے سے جسم کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو مسلسل تیس دن رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا میرے اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت یہ جسم کا صدقہ یہ روزہ ہمیں عطا کیا کہ جب ہم تیس دن روزے رکھتے ہیں تو ہمارا جسم ان خطرناک بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور شفاہ مل جاتی ہے جن بیماریوں کی وجہ سے ہم بس طرق پر پڑ سکتے ہیں یا یہ روزہ ہمیں ایسی تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے جن کی وجہ سے ہم کسی بھی کام تندے پر نہیں جا سکتے تو دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ حسین تفاہ یہ مہمان رمضان آ گیا ہے میری آپ سب سے انتماس ہے کہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں وہ اور جو کو شوق سے رکھیں اور جو کو شوق سے عبادات کریں اور جو نہیں رکھتے ان گہموں کی وجہ سے ان کو بھی رکھنا چاہیے تاکہ ہم سب لوگ ایک صحت منزل کی گزار سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ جو رمضان آنے والا ہے اس کی رحمتوں اس کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی طاقت دے اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری ایسی ہی اور ویڈیوز جن کے اندر آپ کے لئے ہیں معلومات اور تفریح تو اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھے گا میری اگلی ویڈیو پر کے لئے اللہ حافظ موسیقی